دو ہزار بائیس کا پہلا چاند گرہن عید کے فوراں بعد ہونے والا ہے اور اس چاند گرہن کی وجہ سے خصوصاً برج تورس اور جیمنائے والی جرچڑاپن اور اختلافات کے شکار بن سکتے ہیں اور برج سرطان والی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کریں تب ہی کوشش کی جائے کہ اپنی زبان کو میٹھا رکھا جائے اور شام کے وقت گرہن سے کچھ دن پہلے سے لیکن ریگرلی واک پہ جایا کریں جہاں خوشکوار ماحول ہو درخت ہو پھول ہو تاکہ ان کے وجود میں امن اور اتمنان مسلسل قائم رہے یہ گرہن مہنگائی کے طوفان کے ساتھ زمین پیعہ ہوگا اور یوں تمام پرجوالوں کے لیے پریشانیوں کو ابھار سکتا ہے وہ لوگ جو سیاست سے یا سماجی کاموں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ایک عجیب حلچل پیدا ہوگی تب ہی کوشش کی جائے کہ آس پاس لوگوں پر نگاہ رکھی جائے اور اپنے راز کم سے کم شیئر کیے جائیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے میں چھپے ہوئے غیر ساتھ ہوں گے وہ لوگ جن کا نام میم سے آئین سے علف سے یا نون سے آتا ہے وہ کوشش کریں حسب توفیق سفید جیس کا صدقہ نکالتے رہیں انشاءاللہ وہ تمام نحس اسرات سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور دوسرے برجوالے بھی حسب توفیق آٹا لے کی گرہن سے پہلے یا گرہن کے فوراں بعد صدقی کی نیت سے کسی مستحق کو دے دیں انشاءاللہ وہ ہر مصیبت سے اللہ کی پناہ میں ہوں گے کوشش کی جائے اس گرہن کے وقت اگر انسان کامیابی چاہتا ہے آس پاس کے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو یا غفار و یا رزاق دوسر سات مرتبہ اور دوسر سات مرتبہ نصر من اللہ وفتحن قریب پڑھ لی انشاءاللہ غیبی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور آنے والے کام اس کے لیے مبارک ثابت ہوں گی اس گرہن کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے سولہ مائی دو ہزار بائیس پیر کے دن صبح چھے بچ کے تیس منٹ سے شروع ہوگا جس کا اروج نو بچ کے پندرہ منٹ تک جائے گا اور جس کا اختتام دوپہر کیارہ بچ کے پچپن منٹ تک ہو جائے گا اللہ آپ سب کو آباد رکھی انسان نے جو سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں پتھر پہنا وہ فیروزہ ہے کیونکہ اس پتھر کو رحمت کا پتھر کہتے ہیں اللہ حقی کرم سے فیروزہ پتھر پہننے کے بعد انسان کا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رحمت کے قریب رہتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے